نمسکار میں ہوں نفجود آپ دیکھ رہا ہے بین سیون پور وسیع جی ونوہن سنگھ کو نشانہ بنایا ہے یو پی اے کارکال میں ہوئے گھوٹالوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے رائے نے لکھا ہے کہ ان گھوٹالوں کو روکنے میں ناخام رہے ڈاکٹر منوہن سنگھ کو ان کی ذمہ داری سے آزاد نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کتاب ستمبر میں ریلیس ہونی ہے لیکن اس پر ابھی سے سیاست شروع ہو گئی ہے کانگریس کا عارف ہے کہ ونوہن سنگھ نے اپنی کتاب کی بکری بڑھانے کے لیے کتاب میں سنسنی خیز باتیں لکھی ہیں وہی بیجی پی نے اس کتاب پر منوہن سنگھ سے چپی توڑنے کے لیے کہا ہے ایک لاکھ چھے آسی ہزار کروڑ کا کوئلہ گھوٹالا ایک لاکھ چھے اتر ہزار کروڑ کا ٹوجی گھوٹالا ستر ہزار کروڑ کا کومن ویلڈ گھوٹالا یہ تین ایسے گھوٹالے تھے جنہوں نے منوہن سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا تھا جن کے چلتے دیش میں بھرشتہ چار کے خلاف ایسا ماحول بنا کہ یو پی اے کی پھر ستہ میں واپسی نہیں ہو پائی ان گھوٹالوں کی آڈٹ رپورٹ جس شخص کے دوران دیش کے سامنے آئی وہ تھے پورو سی اے جی بنو درائے اب بنو درائے ایک بار پھر اپنی کتاب نوٹ جسٹن ایکاؤنٹن کے ذریعے دیش کے سامنے آ رہے ہیں کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کتاب میں بنو درائے نے سرکار کے ایکاؤنٹس کے بارے میں بات نہیں کی ہے وہ خود مانتے ہیں کہ سی اے جی کے رپورٹ بھاری پھر کم ہوتی ہے لیکن ان کی کتاب میں وہ قصے ہیں جو انہوں نے سرکار میں دیکھے ہیں اس کتاب میں رائے نے تدکالین پردھان منتری منموہن سنگھ کی آلوش نہ کی ہے رائے نے کتاب میں لکھا ہے منموہن سنگھ اپنے ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے وہ خود ہی گٹ بندھن سرکار کی کمزوریوں کے بارے میں بولتے تھے لیکن گٹ بندھن کے نام پر سرکار کو قربان نہیں کیا جا سکتا پردھان منتری سرکار میں فیصلہ لینے والے آخری کڑی ہوتے ہیں کئی بار منموہن سنگھ نے فیصلے لیے اور کئی بار نہیں لیے سی اے جی رپورٹ تیار کرنے کے دوران مجھ پر کچھ لوگوں کو بچانے کا زبردست دباو تھا پی اے سی میں بھی کانگریس کے نیتاؤں نے مجھ پر دباو ڈالا تھا وینود رائے کے اس سنسنی خیز آروپو نے بی جے پی کو کانگریس پارٹی پر حملہ بولنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے کوئی آشتہ نہیں نہیں ہے کیونکہ جو یو پی اے سرکار کی ٹائم میں سونیا گانڈی کی جو ورچسپت تھی اس کی جو پرسنالیٹی تھی اس قانون سے کئی بیورکرٹس پر پرشز ہوتے تھے وینود رائے شاید ٹیلی کوم گھوٹالے کے بارے میں باتا رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے پی اے مو سے یہ جواب طلب کیا تھا ساتھی کوئیلا گھوٹالے میں بھی پی اے مو کا نام آتا رہا ہے کیونکہ اس وقت کوئیلا منترالے پردھان منتری کے پاس ہی تھا کومن ویلتھ گھوٹالے میں بھی پردھان منتری پر اپنی آنکھیں موند لینے کا آروپ ہے اس سے پہلے من موہن سنگھ کے قریبی رہے ان کے میڈیا صلاحکار سنجیبار تدکالین کوئلا سچیو پی سی پارک اور کانگریس کے پورو نیتا اور منتری نٹور سنگھ بھی کتاب لکھ چکے ہیں ان سبھی کتابوں میں پردھان منتری منموہن سنگھ اور کانگریس ادھیاکشتونیا گاندھی کی پھومی کا پر تیخیٹی پڑی کی گئی ہے یوپی اے سرکار کے دور میں گھوٹالوں کا جو رشتہ پردھان منتری کاریالے سے رہا ہے وہ پہلے سے ہی جگ ظاہر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کاریکال اتحاس میں درج ہوگا تو ان کتابوں کے کچھ پنے ایک اہم کڑی ثابت ہوں گے احتشام خان ڈلی آئی بی این سیون تو چلی اس مدد پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جوڑ چکے ہیں مومبائی سے کانگریس نیتا سنجر نیروپم ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ جی ڈیو نیتا علی انور ہمارے ساتھ ہیں اور سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہے جنسطہ کے سمپادک اوم تھانوی بہت سفاگت ہے آپ کا بھی اور ہائیدرباد سے موجود ہیں پورپکولا سچ اپی سی پارک تو شروعات ہم سنجر جی آپ ہی سے کریں گے not just an accountant یعنی صاف ہے کہ اس سے کہیں زیادہ باتیں لکھی گئیں یعنی UPA سرکار کے جو گھوٹالے ہیں وہ ایک ایک کر کتاب کے روپ میں سامنے آ رہے ہیں پہلی پرتکریا نہیں یہ ان کے جب بینود رائے جی جب C&N جی تھے تو انہوں نے اپنے تمام جو ریپورٹس رکھی تھی انہوں نے ریپورٹوں کے اوپر already investigation چل رہا ہے کوٹ میں کیس چل رہا ہے اور ہمارا بار بار یہ کہنا تھا کہ جو so called presumptive loss یہ بات کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں کالپنک کتھا ہے سچ مچ کتنا loss ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور ایسے میں انہوں نے اتنی ساری باتیں اپنی ریپورٹ میں کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی چیز کہنے کے لیے ان کی کتاب میں ہوگی مجھے ایسا نہیں لگتا انہوں نے آج جس طریقے سے ایک سنسنی خیش ڈھنگ سے ایک نیوز پیپر نے اپنی بات رکھی ہے ان کی بات رکھی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کے اوپر پریشر تھا اتنے بھی شریف نہیں تھے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہوگا اور وہ نام نہیں دیں گے انہوں نے اپنے من مطابق منمانی سارا کچھ کیا ہے اور مجھے بشواس نہیں ہوتا کہ کوئی پریشر تھا اگر کوئی پریشر تھا تو بھی ان کا دھرم تھا ایک ادھکاری ہونے کے ناتے جو صحیح ہے اسے اس ریپورٹ میں ڈالنے کا مجھے لگتا ہے کہ کتاب بیچنے کے لیے جو مارکٹنگ کے سٹریٹیجی ہے رننیتی ہے اس کے تحت انہوں نے اس پرکار کا ایک سنسنی کھیج بیان دے کے نشی طور پر کتاب کو بکاؤ بنانے کا پریتنے کیا ہے کتاب میں دراصل کیا ہے یہ کتاب آنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ہاں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے سارے ادھکاری ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اپنی کتاب لکھ کر کے کسی طرح خبروں میں بنے رہنا چاہتے ہیں دس سال ہماری سبتہ تھی تو ہمارے اوپر ہمارے پارٹی کے نیتاؤں کے اوپر ہمارے پردھان منطری کے اوپر ٹک کاٹی پڑے کر کے کسی طرح سے ایک سنسنی کھیج ایمیج بنا کے ایک محول بنا کر کے اپنا جو ریٹائرمنٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو پیریٹ ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سنجھ جی سنسنی کھیج کام کرنے کے لیے بہت مصہور ہیں ان کے سنسنی کھیج بک کے اوپر اس سے زیادہ کہنے کے لیے نہیں سمجھتا ہوں لیکن سنجھ جی آپ کو لگتا ہے کہ کیا صرف اور صرف یہ پبلیسٹی سٹنٹ ہی ہو سکتا ہے یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کتاب لکھنے کا ایک رواس ہو گیا ان کے اوپر کیا پریشن کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزیں لکھنے کی یہ سوال مجھ سے آپ نے کیا جی بلکل یہ پبلیسٹی یہ شدھ پبلیسٹی سٹنٹ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ایک دوسری بات یہ جو سارے ادھکاری ہیں پوری زندگی ایک شاسن کے ادھکاری کے طور پر کام کرتے ہیں اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک independent اور free citizen of India کر کے وہ سامنے نکل کے آتے ہیں اور اپنے ساری کنٹھائیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ہم کو دبایا گیا ہمیں پرساریت کیا گیا ہمیں بہت زیادہ اتیچار بھوگنا پڑا یہ ساری جو ایک چل پیٹی میں رہنا یا وکٹم ہوت کی جو ایک ایک جو بات ہے وہ بہت ہی دردناک ہے اور بہت ہی دینیے لگتا ہے چلیے آپ نے کہا کہ دنودرائے بطور سی اے جی بہت سارے معاملوں میں جو ان کی ایک لیمٹ تھی اس لیمٹ کو ان نے کروس کیا تھا اور اس جمانے میں دوہزار دس گیارہ میں اس کے اوکر ہم نے بہت ساری چرچائیں کی تھی میں سویم پی اے سی میں تھا اور پی اے سی میں تی اے جی کے ایک کام کاج کے اوپر میں خود سوال اٹھا چکا ہوں لیکن اس میں پی اے سی کے چیئرمین سے ڈاکٹر مولی بنو جور جی انہوں نے اپنے دنگ سے ساری چیزوں کو ہینڈل کیا اور ہماری باتیں بہت اچھے دنگ سے آنے نہیں دیا پھر ہماری باتوں کو پنچ اچھا نہیں ہونے دی اب جو بینو درائے آج جو کر رہے ہیں جیسا آپ نے سوال کیا میں اس سے ایگری کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کتاب میں ان کی ریپورٹ کے سنسنی خیز کا جو اثر ہے اس لیویل سے کچھ زیادہ سنسنی ہو سکتی ہے سنجی چیر رہیے آپ کے اسی سوال کا جواب کیونکہ آپ نے کھایا کہ ایک ریٹائرمنٹ پلان کے طور پر تمام جب ادھکاری لوگ ہیں تمام جنیتہ ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہیں پی سی بارک چودہ اپریل دو سارت چودہ کو آپ کی بھی کتاب آئی تھی اس کا جواب کیا دینا چاہیں گے سنجی نیروپم نے ایک طریقے سے آروپ لگایا ہے آپ سب پر دیکھئے ایسا ہے کہ کوئی بھی کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کا ماپ دند کیا ہے اگر کوئی کام پبلک انٹریسٹ میں ہے تو میرے خیال سے وہ ہونا چاہیے اگر وہ پبلک انٹریسٹ میں نہیں ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے میں نے جو اپنی کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے میں نے اس سب کے لیے ڈاکومنٹس کتاب کے انیکسٹر میں ساتھ لگائے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں نے اپنی مندگٹن کے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے جب وینود رائے صاحب نے اپنی ریپورٹ دی کوئل گیٹ کے بارے میں تو اس کا بہت کرٹیسزم ہوگا اس بیسس پر انہوں نے پولیسی کے معاملے میں دکھل دے دیا ہے جو کہ سی ای جی کا کام نہیں ہے لیکن وینود رائے نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ کوئل آلوٹمنٹ کی پولیسی کیا ہونی چاہیے انہوں نے صرف یہ کہا کہ دو ہزار چار میں سرکار نے پردان منتری نے ایک ڈیسیشن لیا کہ کوئل بلوک کا آلوٹمنٹ آکشن کے ترو ہونا چاہیے اور اس ڈیسیشن کو ایمپلیمنٹ کرنے میں آٹھ نو سال لگے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ٹپنی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آکشن ہوتا تو سرکار کو شاید ایک لاکھ چیاسی ہزار کروڑ روپے کی آمد نہیں ہو سکتی تھی اب یہ بات کنٹروورشیل ہو سکتی ہے کہ وہ فگر ایک لاکھ چیاسی ہزار کروڑ ہے یا پچاس ہزار کروڑ ہے یا دو لاکھ کروڑ ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ سٹینیٹی سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ جب آکشن ہوتا ہے تو بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے بیسز پہ کوئی بھی آدمی بیٹ کرتا ہے لیکن اس میں سرکار کو نقصان ہوا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انہوں نے پالیسی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو صرف اس لیے کہ وہ کانگریس پارٹی کے اگینسٹ ریپورٹ آئی اس لیے اس کو کرٹیسائز کرنا میرے خیال سے لاجبی نہیں ہے بلکل علی انور جی ایک ریاکشن آپ کا چاہوں گی جس طریقے سے ایک ایک کر کے یو پی اے سرکار کے دوران تمام گھوٹالے کھل رہے کتاب کے روپ میں دیکھئے بینود راجی نے جو دباؤ کی بات کری ہے اس کو پوری طرح سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور بینا پوری کتاب ان کی پڑھے یہ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے کی ان کی بات کتنا سچ ہے اور وہ جو کتاب ہے اس میں کیا پرستیتی جننے سچ ہے ڈائریکٹ ایویڈنس کیا ہے انڈائریکٹ ایویڈنس کیا ہے وہ تو کتاب پوری پڑھنے سے ملے گا لیکن ایک بات جرور میں کہوں گا کیا ہی اچھا ہوتا اور زیادہ پرمارک ان کی بات زیادہ بشوشنیہ ہوتی جبکہ وہ سی اے جی کے پوشٹ پر رہتے ہوئے یہ بات کہے ہوتے دیکھئے ایک چپراسی کی بھی نوکری کوئی آج اتنی آسانی سے نہیں لے سکتا ہے یہ جی کا پوشٹ تو بہت بڑا پوشٹ ہے کنسیوشنل پوشٹ ہے ایک طرح سے تو اس سمیں اگر یہ بات کہتے تو ان کی زیادہ پرمارکتہ ہوتی اور اس کا ڈیٹیل سبھی دیتے لیکن جب یہ لوگ وہدے پر کسی گردی پر ہوتے ہیں تب تو کچھ نہیں بولتے ہیں اور بعد میں وہ کتاب لکھتے ہیں ٹھیک ہے کتاب لکھتے ہیں تو اب دیکھا جائے ویٹ کیا جائے پندرہ تاریخ کتنا دن ہے پندرہ تاریخ آ جائے کیا ہے اس کا ڈیٹیلز دیکھ لیا جائے اس کے بعد ہی کتنا سچ ہے کتنا اس میں ملاوٹ ہے یہ کہ پانا سمبھاؤ ہوگا بلکل سنجے بارو پی سی پاریک نیٹ ورسنگ سب کی کتاب آ چکے انتہانوی جی میں آپ سے جانا چاہوں گی صحیح بات کہی ہے علیہ انور جی بھی صحیح بات کر رہے تھے لیکن یہ بتائیں کہ ایک تو جب آپ ستہ میں ہوتے ہیں آپ اس پوست پر ہوتے ہیں تب تو خلاصے کرتے نہیں اور اس کے بعد کتابیں آتی ہیں پلس دوسری بات یہ کہ اب اگر آروپ لگائے جا رہے ہیں کن لوگوں کا پریشر تھا ان کا نام کا بھی خلاصہ یہاں پر نہیں ہے کس طریقے سے پھر اس کو لیا جائے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو آکشیف ہیں یہ آکشیف اوچیت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ونودرائے صاحب کی چھوی بہتی کرمت اور ایماندر آدمی کی رہی اس میں کسی کو سندے نہیں ہے اب دو باتیں یہ کہنا کہ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے دیکھیں اس وقت جو ان کو کام کرنا تھا انہوں نے کیا جو ان پر دباب آئے اب اس کو لے کر کہ آپ بولنے لگیں کتاب لکھنے لگیں یا تو آپ تیاری کیجئے کہ آپ کو اوپر چھوڑنا ہے اپنی نوکری چھوڑ کر کے آپ چلے آئیے یا جتنا آپ کر سکتے ہیں ان دباؤں کے باوجود اپنا کام انجام دیجئے اور اس کے بعد ہی وقت آتا ہے جب آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں دوسرا یہ کہنا کہ نام کون کون سے تھے انہوں کا کہنا ہے کہ راجنیتہ ان کے گھر پہ بھیجے گئے اور ان کے جو بیچمٹ ادھکاری تھے ان کے جریعے بھی دباؤں ڈالا گیا اب یہ پوچھنا کہ آپ جو ہے ان کے نام بتائیے کہ کون ادھکاری یا وہ نیتہ تھے جو آپ کے یہاں آئے اس سے کچھ حل نہیں ہوتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ پردان منتری کے پاس جو ویباغ تھا اور اس میں جو گھوٹالہ ہوا اس کو روکنے کی چیشتہ سرکارنے کی وہ بڑی بات ہے اور اس طریقے سے وہ ایک سسٹم کو اجاگر کر رہے ہیں تاکہ دیش میں آنے والے دور میں ہم ان چیزوں کو جو گورننس جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت سبق مل سکے اس نہیں صرف اس میں کہنا ہے لکیر پیٹنے والا کام کے نام بتائیے پہلے کیوں نہیں کہا میرا سوچنا یہ کہ کتاب آ جائے لیکن ابھی جتنے تتھے آ گئے ہیں وہ اپنے آپ میں معمولی بات نہیں ہے ان کا یہ کہنا کہ مجھ پر دباؤ تھا کہ میں بچاؤں کن کو بچائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منتری بار بار کہتے رہے کہ گھٹ بندن سرکار کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ان مجبوریوں کے لیے آپ گھٹ بندن کے نام پہ گورننس کو یعنی شاشن کو بلی نہیں دے سکتے میں اسی پر آنا چاہ رہی تھی اور اس پر ریاکشن سنجا جی آپ سے چاہوں گی گھٹ بندن سرکار کی مجبوریاں یہ پہلے کی تمام کتابوں میں باتیں آئی ہیں اور خود پردھان منتری ڈاکٹر مرمہن سنگ بھی یہ کہتے ہیں کہ گھٹ بندن سرکار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کیا مجبوریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیا آپ ڈیسیشن نہیں لے پاتے ہیں یا پھر گلت ڈیسیشن لے جائیں اور اس کے بعد آپ بول بھی نہ پائیں ٹھیک ہے بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے اوم جی نے جو دو باتیں رکھے پہلے اس کے اوپر میں ٹپنے کرنا چاہوگا اگر بینودرہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی پرکار کا دباؤ تھا راجنیتہ آئے اور ان کے بیچ میٹ آئے ان کو بتانا پڑے گا کون سے لوگ کس کے بارے میں بولا گیا یوں ہی کہہ کر ایک سوپنگ ریمانک دے کے نکل جانا مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہوگا دوسری بات بینودرہ ایک سندر میں ان نے کہا بڑے ایماندار یہاں کرمت ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ سے زیادہ ایماندار ہوئے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے ایمانداری کے اوپر کسی نے سوال نہیں اٹھایا ہاں اب جو کچھ ہوا کوئلے کے خادانوں کے آونٹن کے سندرب میں یا پھر ٹو جی کے سندرب میں کیا ان کی جانکاری میں تھا یا جو ان کی جانکاری میں نہیں تھا یا وہ چاہتے تو روکنا روک نہیں پائے یہ کلک وش ہے ان وشیوں کو اوپر چرچہ ہوئی ہے پچھلے چار ورسوں میں آگے بھی چرچہ ہوتی رہے گی اب رہ گئی بات آخری گھٹ بندن کی سرکار اور اس کی مجبوریاں بلکل مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ان مجبوریوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوٹالہ ہو ان مجبوریوں کا مطلب یہ نہیں کہ بھرستہ چار ہو اور ہماری سرکار نے بھرستہ کوچیز کی کہ اگر گھٹ بندن کے دباؤ کے تحت بھی کہیں کچھ غلط کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو اس کو روکا جائے اور سمجھ سمجھ پر روکا بھی گیا تو یہ ایک بڑا پوپولر فریز ہے جو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنے ایک پرس کونفرنس میں استعمال کیا تھا اور اس فریز کے اوپر اسی محاورے کے اوپر ہمارے بیروز رائے جی نے اپنے کتاب میں ٹپڑنی کیا یہ ٹپڑنی بیکار ہے اس ٹپڑنی کا ارث تب بنتا ہے جب اس کو کہیں نہ کہیں وہ ستانتیب کرتے ہیں یا اس کو ستیابیت کرنے کے لئے کچھ ثبوت دیتے ہیں لیکن سنجھے جی آپ مانتے ہیں کہ مجبوریاں ہوتی ہیں گڑ بندن سرکار کی بلکل میں مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن مجبوریوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوٹالا ہو اور بھرستا چار ہو یہ نہیں مانتا علیہ انور جی آپ چھوٹا سی ریاکشن آپ سے جانا چاہوں گی گڑ بندن سرکار کی مجبوریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن جب کوئی گھوٹالا کوئی بھرستا چار کا ماملہ اجاگر ہو جائے سامنے آ جائے پردھان منتری کے نوٹس میں آ جائے تو کتائی اس کو بچانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے لیکن کئی ماملوں میں ایسا دیکھا گیا ہے ہم نے شروع میں کہا کہ اس سامنے ان کو سہس دکھانا چاہیے تھا جیسا کہ پردھان منتری کا یہ بہانہ کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کا بھی یہ نہیں چلے گا ان کو بھی سہس کر کے اس سامنے کہنا چاہیے تھا تو یہ جادے پرمانی ہوتی بات یہ ہم کہا رہے کہ کتاب میں چیزیں آئیں گی اب اس کو گند دوست کے آدھار پر دیکھا جائے گا کہ کتنا تطھ ہے یہ اس کو پوری طرح سے ایک بھارگی خارج بھی نہیں کرتے ان کا عروف صحیح ہو سکتا ہے لیکن وہ دیکھا جانا چاہیے ویٹ کیا جانا چاہیے چلی آپ سب ہمارے سیاتھ رہیے کتاب کی ٹائمن کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہے کہ چلی ہم بات کر رہے سی جی وی ادھ رائی کی کتاب پر جو کی بہت جل ریلیس ہونے والی 15 ستب ریلیس ہوگی لیکن UPS سرکار کی کاری پر سوال اٹھاتی ہے اور کس طریقے سے اس میں گھوٹالے ہو ہیں تمام گھوٹالوں کو بھی اجا کر رہے ہمارے ساتھ جڑ گئے چرچہ میں نلین کو لی بیجو پی سی نلین جی آپ کا ریاکشن جانا چاہوں گے اس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ستی کی خوبی یہ ہے کہ جتنا برزی چھپانے کا پریاس کیا جائے ستی انتطہ تو نکلی آتا ہے اور یہ لگاتار آپ دیکھئے کانگریس پارٹی کے پاس صرف ایک ہی وکلپ ہے کہ ستی کا سامنا تو اپنے پورے کارے 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 دیش میں تھے جنت نے نرنے کر دے دیا اب کتابوں کے پیچھے ہر سمیہ وہ کتاب لگھنے والے پر 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 منشا پر یہ نہیں سمجھا پاتے جیسے پچھلے کیس میں نٹور جی کی جب پستک آئی تو اس میں سونیا گاندی جی اور پریانکا جی ملنے گئے کرتے ہوئے وہ لگاتار اور اجا گر ہو رہے ہیں چلی چرچا کو سیدھا آگے بڑھاتے میں ایک سوال کیا تھا سنجھے نیروپم جی سے بھی گڑبندن سرکار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں سنجھے نیروپم جی نے جواب دیا تھا کہ مجبوریاں ان کی بھی رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے سرکار چلا رہے تھے جو غلط تھا اس پر ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کوشش کی اس کے اوپر ہم نے اپنی سہمتی فائنل نوڈ نہیں دی تھی میرا سوال نالین جی آپ سے یہ جو سنجھے جی کی بات کو ایک طرق سے دو اس کے پوائنٹ سے جو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے پہلا کوئلا گھوٹالا میں منتری جو تھے وہ سپش ٹروپ سے پردھان منتری تھے اور دو بار سپش ٹروپ سے کہا راجہ جی نے غلط نہیں کیا اور میں سنتوش ہوں بسی کوئی گلتی 2G میں نہیں ہوئی ہے کوٹ نے پورے رد کر دیئے تھے لائسنس باقی تو کہانی دیش کے سامنے نہیں ہے تو کہنے کی باتیں ہو سکتی ہیں مجبوری نہیں ہے یا ہے مجبوری ہوتے ہوئے بھی دیش کے پردھان منطری سے یہ ہی امید ہوتی ہے کہ دیش کے حتم کام ہو اور جنت کے پیسے کو نیجی سوارت کے لیے اور نیجی لاپ کے لیے چوری نہ کیا جائے چلی پارک صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی پردھان منطری منمون سنگھ تھا اور ساتھ ہی ساتھ سانسدوں کا نام بھی لیا تھا دیکھ میں دو اس کے پہلے دو چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ایک تو بہت سارے ٹی وی ڈیوی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بات میں سنجے جس جس کا ذکر شروعات میں سنجے جی کر چکے ہیں جی چرچے کی شروعات میں سنجے جی نے اس کی بات کہی تھی میرے خیال سے یہ سب بات سب کو سمجھ چاہیے کہ جب سیویل سرون 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 میں ہوتا ہے تو ہی باؤن بائی کنڈ رول سرون 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 کر رہا ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا پبلک میں نہیں بول سکتا وہ لکھ سکتا ہے اب اس میں جو آون آکشن سے ہونا چاہیے لیکن شیبو سورین صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس طرح کی چیز میں سیکریٹری کو ہوتنے کے ناتے میں نہیں کر سکتا تھا چیزیں اس کے بعد ریٹائر ہونے لیکن اور میں بھی وینود روائے پر تیخے حملے بولتے رہے لکشمن ریکھا کو محسوس کرے پرچار کی لیے کہا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو دلیلیں ہیں لچر ہیں اور جن تک پرچار کی بات ہے وہ تو صاحبہ مکھ ہے میں بھی مانتا ہوں کہ یہ پرچار کیلئے ہوگا کتاب بکے جادہ جادہ لوگوں تک پہنچے آکر کتاب چھاپی کیوں جاتی ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کیونک پرچار کے لیے کوئی ایسا حصہ پہلے پرچار کر دیا جاتا جو تھوڑا جس میں سنسنی ہو تو میں مانتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اصلی بات یہ دیکھی جانی چاہیے کہ اس وقت گھوٹالا ہوا یا نہیں اور ایک بات جو منمون سنگھ ایماندار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کی ایمانداری اس وقت بے ایمانی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ دوسروں کو بے ایمانی کرنے دیتے ہیں آپ کے پاس عدھکار ہے آپ پولیس والے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی جیب کاٹ رہا ہے تو آپ کہیں کہ میں جیب ساشن جو ہے وہ بلی چڑھ جاتا ہے یہ اپنے آپ میں اس پہ بحث ہونی چاہیے سوال اس میں بہارتی جانتا بات یہ کانگریس کا نہیں ہے سسٹم کا ہے سسٹم کا اور بلکل صحیح کا حسن جی کیا جواب دیں گے کیونکہ آپ اماندار ہیں ہم مانتے سارا دیش جانتا ہے کہ پردھان منطری پور پردھان منطری ڈاکٹر منمون سنگ اماندار تھے لیکن سوال تو چھوی کو لے کر مانتے اماندار دیکھ مجھے دو تین منٹ ٹائم دیجئے گا میں دو تین بات بتانی آپ کو سب سے پہلی بات توجی کا پرکرن ہو یا کوئلے والے خادان کا پرکرن ہو یا پھر CW جی ہو ان تین پرکرن کے اوپر C.A. جی نے کئی وولیوم میں ریپورٹ دی اور اس ریپورٹ کو خوب ہوا میں اچھا لگیا اور اس ریپورٹ کے اوپر CBI کی ان کوئی سپریم کوٹ کی مانیٹر چل رہی تو سچ مچ اس میں کون کون سر لوگ دوسری ہیں اور پردھان منتری جی کی بھومی کہ اوپر میں کچھ ٹپڑی نہ کروں یہ مجھے لگتا بہتر ہوگا دوسری بات مہت پون بات یہ جو پارک صاحب نے کہا تھا کہ سب لوگ کمنٹ کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بارے ہم لکھتے ہیں جب ہم نوکری کرتے ہیں تو نیم قانون اور قائدے سے بندے ہوتے ہیں بلکل ہم معلوم ہے کہ آپ سیویل سرون کے ایک قانون ہوتے ہیں اس سے آپ بندے ہوتے ہیں اب بڑا بشہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ستایا جا رہا تھا جب آپ نوکری میں تھے سنجی جی اپنی ریپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے ٹائمز آف انڈیا کو لیگ کی ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ سی کا پولیٹیکل استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ بھارتی جنت پارٹی کا اپنا دھورا مام تند جہاں تک ان تمام تھی جی کیا جواب دیں جی تو بھارتی جنت پارٹی جو کریے سچ کا سامنا کرنا چیئے ہم تو سامنا کر رہے صاحب اب آگے سچ کا سامنا آپ کو کرنا جی جی نلی ایسا ہے سنجے جی تھوڑا سا فرق ہے سچ کا سامنا ہوتا ہے جب کام ہوتے ہیں گڑ بڑ اور ان کے کھولا سے ہوتے ہمارا کاریکال شروع ہوا اور اس وعدہ پر شروع آئے کہ لکشمن ریکھائیں جو ہونی چاہیے سرکار میں اور جو لکشمن ریکھاؤں کی آوش شکتہ بھی ہے اور لوگوں کو اپیکش بھی وہ لکشمن ریکھاؤں کو پار نہ کرے جو لوگ شاسن میں آئے یہ ہی فرق ہوتا ہے شاسک اور سیوک میں شاسک مانتا ہے کہ کوئی لکشمن ریکھا ہوتی نہیں جو کر لے کیونکہ میں یہاں کا نیتہ ہوں یا میں یہاں پردان منتری منتری جو بھی ہوں سیوک مانتا ہے کہ میرے ہاتھ سے ذمہ داری پوری ہوگی اور مجھے اپنی ذمہ داری نبھانا ہے یہ ہی سیول سرویس کے لئے امید رکھی جاتی ہے اور پرشاسن کے اندر نیتہ سے رکھی جاتی تو اس لئے مابدند دیکھنے کے نظریے سے شروع ہوتے اب آجاتے دوسرے وشے پہ یہ بات صحیح ہے کہ منموہن سنگھ جی کی ویکتی کا چھوی پر پر پرشن اٹھانا اچھی نہیں مانا جا سکتا ہے لیکن جب ہم کانون کے تحت دیکھتے ہے تو پریونشن آف کرپشن میں جو برائیب لیتا ہے رشوت لیتا ہے وہ تو دوشی ہوتا ہے دینے والا چائے اس کی منشا بھی نہ نلین میں آپ روکنا چھاؤں گے ایک چھوٹا سا ری ایک س لے لیا جا اچھا جی جی نوزود جی دیکھئے ہم لوگوں کے بھوچپوری میں ایک بڑا انٹریسٹنگ محابرہ ہے لڑی تب بنی جھری بڑے لوگ لڑتے ہیں تو سچنائے نیچے تکاتی ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اماندار پردھان منتری منموہن سنگ جی بھی کوئی کتاب لکھے اور کیا گٹھ بندھن دھرم کا کیسے نروہ کیا کیا مجبوریہ ہوتی ہے اس کو بھی لکھے اس سمیں نہیں لکھ سکتے تھے تو اب لکھے اور وہ سچنائے بھی جنتہ میں آئے ہم آپ اس پر بحث کرے تو اچھا رہے گ یہ ہو نہیں چاہے پارک صاحب کیا پردھان منتری کو آنا چاہیے اب سامنے حالا کہ بیجے پی خود یہ مانگ کر رہی ہے کیونکہ جواب دینا چاہیے آگے آخر ایک وشہ اور تھا نفجود جی 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 نلے ناب بول دیجی پارک صاحب آپ کے پاس آتی ہو جی ہاں میں بس دو وشے رکھ رہا تھا ایک تو ارور صاحب کی بات صحیح صحیح نکل جائے کیونکہ سونیا جی نے سویم کہ وہ بھی ایک پستک لکھیں گی شاید ہر کانگرسی کے لئے سندیش ہے کہ پستک لکھنا کوئی غلط نہیں ہے ویسے جو بات اوم تھانوی جی کہہ رہے تھے اچت ہے کہ اگر کوئی برائی بھرائی بھی نہیں ہے سنسیشنل آئیز کرے یا کوئی ایسے پارڈ بتا دے پستک میں ان پر پھر اس کی جواب جہی بنتی ہے دونوں سوالوں کا جواب پارک سام آپ سے پہلا یہ آلین مر جی کہ پردھان منتری کو آگے آنا چاہیے اور انہیں جواب دینا چاہیے دیکھئے ایسا ہے کی سی ایسا ریپورٹ کے بیس سپریم پورٹ میں تحقیقات ہوئی ہے اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان دونوں کول گیٹ میں اور ٹو جی میں بہت گڑھ بڑیاں ہوئی تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سی ایسا ریپورٹ غلط ہے اور وہ گڑھ بڑیاں نہیں ہوئی اس لیے اس طرح سے بولنا کہ سی اپنی حد پار کر دی اور انہوں نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا وہ تو بالکل صحیح نہیں اب منمون سنگھ اس پرائیم منسٹر ان کی مجبوریاں رہی ہوگی اور میرے خیال سے ان کی مجبوریاں جرور تھی کیونکی بہت ساری چیزیں جو کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے کیونکی ان کی مجبوریاں تھی اور کم سے کم میں نے یہ کھول منترالے میں احساس کیا کہ ان کی مجبوریاں تھی اس کے کارن یہ آونٹن کا کام ان کی مرجی ہونے کے باو جب نہیں ہو سکا تو میرے خیال سے منمون سنگھ ایس پرائیم منسٹر شوڑ آلسو رائیت اس ایک چلیے وقت کی کمی پارک صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجئے آروپ یہ بھی لگتے رہے کہ کتاب کس میں ڈالی جاتی ہیں کتاب میں چھوٹا سا جواب نہیں اگر کوئی بھی چیز اس میں غلط لکھی ہوئی ہے تو اس پر جب سوال اٹھائے جانے چاہیے لیکن اگر پبلیسٹی ہو رہی ہے تو کتاب کس کے لیے پبلیسٹی کرنے اور پبلک میں یہ میسیز جانے کے لیے کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ تو ہو جی سنجھ جی اتحاس جب لکھا جائے گا منموہن سنگھ کی چھوی کو ان کتاب کے حوالے سے کس طریقے سے دیکھا جائے گا ان کتاب کے جری نشط طور پر منموہن سنگھ جی کی چھوی کو خراب کرنے کی ساج سرچی جا رہی ہے اور منموہن سنگھ جی جی اپنی چھوی ہے جو امیج ہے جو ان کا کام کاج ہے اس کے اوپر پرشنو چنگ نہیں کیے جانے چاہیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ان تمام پرکرن میں اس کے اوپر سپریم کوٹ میں جان چل رہی ہے اور اس کو پر سنجل جی نے ساسک اور سیوک کے پرک بتائی آپ بتائیے جو نرندر موڈی اورتوں کی سرکشہ کی بات کرتے مدیس نہیں بھٹکے سنجل جی بلات کار کا ابی بلات کار کار منتری بن بیٹھا ہے سنجل جی چرچہ کا دوسرا موڈی اس چھوٹا سوال نہ لی جب اتحاس لکھا جائے گا منموہن سنجل کو کیسے پیش کی جگ ہم وادرہ جی جی سیوک اس دیش میں نہیں ہو سکتے اور ہماری جو پارٹی میں جو نیتا جو بھی سیوک ہیں ان کی اتنی capability نہیں ہے جو راہل کاندی جی شمتہ کو سکتے آخری کمینٹ آپ کا وقت کم ہے وقت کم ہے اس پر ہم بات میں کسی دن بات کریں آب وقت نہیں آلی 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 مجھے مجھے سنائی نہیں بیٹیا تو لکھی رہی یہ کتاب وہ بھی لکھیں کوئی کتاب تو سارے چیزوں کو ملا کر اور تب چیزیں ہوں گی اتحاس کو کئی بار دیکھا جاتا ہے کھنگھالا جاتا ہے آلی چاہیے ساری چلیے بہت شکریہ آپ سبھی کا لیکن اوم تھانوی جی آپ ہمارے ساتھ بنے کرے گا کیونکہ ابھی آپ کا ریاکشن لینہ باقی آپ سبھی کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ چرچہ میں جوڑنے کے لیے فلال ایک break اپ رہی ہمارے ساتھ تو کی اور کوششیشیں بھی جو سب تم نے کی وہ اچھے چیزیں بھی بتائیں گے لیکن میں ایک پڑی جو بہت تھی اس میں مجھے بڑی دلچسپ بات لگتی ہے کہ اچانک بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کھل گئی کیونکہ اس طرح چیز سامنے آتی ہے اور وادرا کا نلین کو حلی کر رہے تھے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کچھ کاروائی کیوں نہیں کرتے ہیں جب چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں ایک یہ سامنے جانکاری آئی آپ خوش مت ہو ئی آپ اس پہ جانج بٹھائی ہے لوگوں کو لگے کہ ایک میای ہو رہا ہے آپ وادرا کا جکر خالی ایک میلیز حاصل کرنے کیلئے تو کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں بہت جلد کتاب لکھیں گی بہرحال خاص مشکش میں تنہی بریک کے لئے رکھیں گے